اس دور کے اندر اتنا دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہ کم از کم جن کو نہ اپنی داڑی نہ اپنے دین نہ اپنی جماعت کے اس علماء جو انہوں نے قربانیہ دی ان کی کو لاجو تو میں کرک کر دوں کہ جمہوری نماز دن سے ایک سسٹم ہے یہ اسلامیک سسٹم نہیں ہم آف کرنا یہ one of the principles ہے جس کے اندر آپ اسلام کے اندر apply کر سکتے ہیں it's not the system اسلام کا جو سسٹم ہے وہ خلافہ ہے خلافت انعالی منحاج النبوہ نبی کی اوپر نبی کی طریقے سے حضرت عمر فاروق سارے چاروں گائیڈی کالیفٹ کی طریقے سے خلافت یہ ہے اسلام کا نظام اس کے اندر آپ اس کو جمہوریت کا نام لے لیں یا آپ اس کو ڈیموکریسی کا نام لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس کو مت کریں کنفیوز لوگوں کا کہ یہ وہی ڈیموکریسی ہے ویسٹر ڈیموکریسی کو سوچ نہ کریں پاکستان میں معاف کرنا ویسٹر ڈیموکریسی چلتی ہے پاکستان میں اسلامیک نہیں پارلیمنٹیری نظام بھی ٹھیک ہے اسلام میں جائز ہے کوئی پرابلم نہیں لیکن بھائی یہاں جو آتے کون ہیں یہ دیکھیں کیسز کرپشن کے ڈیک وائٹس بینڈٹس دنیا سارا سارا مال لٹا ہوئے بھائر کے فورن اکاؤنٹس میں پڑھا ہوئے تب ہی تو وہ روس کے اندر کیوں یہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارے آج پولیٹیشنز کو کیا پرابلم ہے پاکستان کے اندر جیسا روس نے جو روس کے جو اولی گاکس تھے ان کی اکاؤنٹ امریکہ نے فریز کرتی ہے نا وہ ہی چاہتا ہے وہ ان کو ڈیر ہے کہ ان کی اکاؤنٹ نہ فریز ہو جائیں دیکھیں میں کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ نہیں دیتا میں کسی کو انڈورس نہیں کرتا میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ آج ہم لوگ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے ہمیں ہماری کوئی حذیت ہی کوئی نہیں کوئی اوقات ہی کوئی نہیں ہے اسلام کا نالیج ہمارے پاس قرآن کا نالیج ہمارے پاس الحق ہمارے پاس لیکن اوقات میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں اور ان کا ایک کہنا دیکھ میرے فرش پر آکے نہ رینگ تو پہلے میں یہ کلیر کر دوں کہ ڈیموکریسی کس کا نام ہے کنفیوز مت کریں لوگوں کو اسلام کے اندر پاپیلر سوورینٹی ہے ہی نہیں ہاں تقوی کے اعتبار سے انسان سے چنا جائے گا یہ نہیں کہ اس کا مال کتنا تھا یا وہ چٹا کتنا تھا یا وہ گورا کتنا تھا یا وہ خوبصورت کتنا تھا اس بنیاد پر نہیں اس کو دیا جائے گا اور اس کے جو آگے سبلنگز ہیں یا اس کی آف سپرنگز ہیں وہ قطعن بھی پوائنٹ نہیں ہوں گی فردر سیکسیسر کے لیے یہ ساری جو چوزنگ ہے یہ جدہ گانا ہونی چاہیے ہوگی یہ ہے اسلام محمد رضی اللہ نے اپنے بچوں کی لسٹ نہیں ڈال دی تھی اپنے اندر کے نیکس خلیفہ جو ہے میرے بچے کے بچے کے بچے کے بچے کے ڈالتے جاؤ اور یہ ہمارے آگے اسلام میں ہوا جو میں اس پہ جانا نہیں چاہتا کہ اسلام اسی ویسے نہیں چاہ گیا کیونکہ لوگوں نے اس کو اپنا اپنا سب نے بنانا شروع کر دیا تو پھر جموکریسی پلے سب نے کس چڑیا کا رام ہے اب آگے چلیں غلامیت کیا چیز ہے غلام بنانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب کوئی نیشن غلام بن جاتی ہے تو وہ نہ سانس لے پاتی ہے نہ وہ اپنی کیریٹیویٹی شو کر سکتی ہے نہ وہ کوئی چیز پرڈیوز کر سکتی ہے وہ صرف لیڈ بائی نوز ہوتی ہے موم کی ناغ بنا کے ان کو موڑا جاتا ہے نہ تاریخ میں ان کی کوئی سینگ ہوتی ہے نہ ان کو نہ تین نہ تیرہ میں وہ ہوتے ہیں نہ ان سے کو رائٹس آف ایسوسییشن لی جاتی ہے نہ دنیا کی جو ٹرانسفورمیشن اور ٹرانسیشنل پروسیسز ہیں انہوں ان کو ویلیو دی جاتی ہے وہ بس بیٹھے رہتے ہیں اور وہ اپنی پانچ بنیادی چیزوں کو روتے ہیں یہ پانچ چیزوں سے وہ کبھی آگے بالاتر بار ایکسیلنس سوچ نہیں سکتے کیا یہ ہماری ڈسٹینیشن ہے بتائیں کیوں ہم کسی کے آگے جھکیں جب اللہ نے ہمیں دیا مر جاؤ مر جاؤ میں کہتا مر جاؤ اسے بہتر ہے کسی کے آگے ایک رات کے لیے بھی نہ چھکو کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر اضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ ان کا مسئلہ کی یہ ہے کہ ناقص ہے کتاب کے سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے تاریخ خود کو نہیں بدلتے قرآن بدل دیتے ہیں کیوں کیونکہ قرآن میں تو غلامی کے تاریخ ہی نہیں مجود طریقہ ہی نہیں مجود منحج ہی نہیں مجود تو غلام کیسے بنائیں ان کو جس بندے کے دل میں قرآن اتر جاتا ہے نا صحیح سے یہ پڑھنے والے تلاوت ہی توتے نہیں دل میں جب قرآن اترتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ موت سے نٹھتا بس اس کے اندر موت کا خوف ختم اور نمبر دو وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے قرآن جھکنے دیتا ہی نہیں قرآن کتاب ہے جو جھکنے دیتی نہیں کیوں نہیں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے آج تک کہ قرآن کی اتری سبلائم جو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے کہ تمہیں تو میں نے خلیفت الارض بنایا مائی ریپریزنٹیٹیب مائی وائس رائز ناٹ ٹو بی ناٹ ٹو بی سبمیٹڈ ٹو آدھر نیشن ٹو آدھر پیپل تمہر بندے کی اپنی عزت ہے اپنی سیلف ڈگنیٹی ہے سیلف اسٹیم ہے سیلف انٹیگریٹی ہے یہ کیا بات ہے بھائی باہر کے ملک ہمارے فیصلے کریں گے دیکھیں یہ جو لیٹر ہے نا ہمارے ملک کو امریکہ نے لکھا کیا نہیں لکھا اس کی صداقت کی بات ہی نہیں ہے اس کی صداقت کی بات ہی نہیں ہے ہمیں نیچر بتا ہے کفار کی میں مانتا ہوں یہ سب ہے نہ بھی اگر ہو تو یہ ہے وہ یہ کرتے آئے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کیوں نہیں لوگوں کو سمجھ آتی اور ان کے یہ سارے یوسفل ٹولز ہیں جو وہ یوس کرتے ہیں پاکستان کے حلاف اور افسوس کی بات ہے غلامیت میں جھک جاتے ہیں جھکی جاتے ہیں غلام بن جاتے ہیں ہم لوگ ہر چیز کے غلام بن جاتے ہیں ہر چیز کا خوف منداتا رہتا ہے رزق کا خوف روٹی کا خوف پیسوں کا خوف اولاد کا خوف فلانے کا خوف اس کا خلوف جس کا خوف ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کا اس کا کوئی خوف ہی نہیں چوری کرنا جھوٹ بولنا وعدے توڑنا مکاری کرنا فراڈ کرنا ایمبیزرمنٹ کرنا رشوتیں دینا نیپوٹیزم ڈیسپوٹیزم کرونیزم ہر چیز کی لانتیں جو ہیں ہم نے اپنے اندر اپنائی نہیں کوئی کسی زیادہ آنسٹی کوئی نہیں کوئی صاف ٹرانسپیرنٹ ہارٹ کا بندہ ہی نہیں ملتا تو یہ چیزیں کبھی نوٹ کریں یہ کون ہوتے کفار ہمارے نبی ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اللہ کے بندوں کو خوف کھاؤ کس سے ڈرتے ہو کن کفار سے ڈرتے ہو ویپنز ہیں ان کے پاس تو کیا ہوا ویپنز ہیں ویپنز استعمال کرنے کے لئے بھی تو ہمت چاہیے نا ویپن استعمال کرنے کے لئے بھی تو اللہ کا ڈیوائن آرڈر چاہیے نا اللہ تو تمہیں دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اللہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ طاقت ود ہاں آپ کو اپنی نیشن کو سخت صورت الفان ملہ کہتے ہیں ہمیشہ ریڈی رو ہر چیز کے لئے وہ بہت درست ہے لیکن ایمان بھی تو ساتھ چلتا ہے نا ایمان بھی تو ساتھ چلتا ہے غلام غلامیت کے اندر ڈاری رکھو ان لوگوں کو انگریز گیا انگریز نے پھر کہا جو غلامیت آپ غلامیت کے انداز بدل دیئے غلام ابھی بھی رہ گئے توڑ دی بندوں نے آقاؤں کی خیموں کی تناب ٹینٹس جو آقا تھے بڑے بڑے جو ماسٹرز تھے یہ بچارے پیزنٹس انہوں نے تو وہ تنابیں توڑ دیں کیسے ہوا مجلس شورا میں بلیس کہتا ہے چمچا بلیس کو کہتا ہے اوہ بلیس اوہ میرے بھائی اوہ میرے بابا اوہ میرے دادا یہ کیا ہو رہا ہے توڑ دی بندوں نے آقاؤں کی خیموں کی تناب اے میرے آقا اوہ بلیس یہ جہاں زیر زبر ہونے کو ہے جس جہاں پر ہے تیری فقط سیاست پر پرمدار کہ دو تیونے سیاست کے رنگ ڈالے تھے کلونین ازم امپریال ازم وہ تنابیں تو آج کا جو بندہ ہے وہ پیزنٹس تو رہا نہیں وہ تو اتنا سیلف ایکچولائز ہو گیا وہ تو توڑ رہا ہے اب کیا کریں ہم یہ تو پریشانی کی بات ہے انسان ہر بندہ اقل مند ہو گیا سوشل میڈیا کا دور ہے فلانے میڈیا کا دور ہے اب تو انسان پہلے جیسے ہر آئی نہیں اب تو کوئی کسی کی چلتی کوئی نہیں اب تو ہر بند ہر بندے کا اپنے فلسفیں ہیں سیلف کانٹمپلیشن آئیڈیا ہے اپینینیٹڈ اسوسییشنز ہیں اپینینیٹڈ آرڈرز ہیں تو اب کیا کریں اس نے کہا ہے میرے آقا یہ جہاں زیر زبر ہونے کے ہے جس جہاں کا تیری فقط سیاست پر مدار مطلب کہ تُو نے کھڑی کی ہوئی تھی ساری یہ سیاست وہ تو برے خطرے میں ہے پلیس نے بولا کہ تُو کیوں پریشان ہوتا ہے ہم نے خود شاہی کو پنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر شیطان کہتا ہے کیوں پریشان ہوتے ہو ہم نے تو خود شاہی کو جمہوری لباس پنایا دیا آ جائے ہوئے ہیں نا ہمارے سر یہ وارلورڈز یہ لینڈلورڈز اپنے انداز بدل کے آئے میں ہے باشاہد اپنے آپ کو نہیں کہتے شاہی نہیں کہتے لیکن وہی لباس ہے جمہوریت کے نام پہ اڑا ہوئے ہیں بدماش وہی ہے فر بدماشی چلتی ہے دیکھیں آپ ان کی اکڑ دیکھیں ان کی اٹیٹیوٹ دیکھیں یہ ان کا کبھی بھی کام سیدھا نہیں ہو سکتا قبر کی مٹی جب موپے پڑے گی نا یہ تب ہی تھنڈے ہوں گے قبر کی مٹی ہر ایک کو ٹھنڈا کر دے دیا تو شیطان کہتا ہے ہم نے تو خود شاہی کو پڑا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر جب آدم ہو گیا نا سیانہ سیلف ایکچولائز سیلف ایویڈنٹ سیلف سفیشنٹ اب ذرا طریقے بدلو پینترے بدلنے پڑیں گے کہتا ہے کیا تُو نے دیکھا نہیں جمہوریت کا مغرب کا سوری مغرب کا جمہوری نظام شیطان کہتا ہے اس کو اپنے چیل چیلوں کو کہ تُو نے کہا ہے مغرب کا جمہوری نظام نہیں دیکھا کہا روشن چہرہ اندرو چنگیز سبھی تاریخ تر روشن چہرہ ہے گلٹرنگ ہے وہو ویسٹن ڈیموکریسی کی تو بات ایک کچھ ہو رہا ان کی آلہ قدریں ویسٹن فارمو کپیا سویٹس ڈیلائٹیڈ سویٹس یہ علامہ ادبال نے بولا تھا نا تجھے جنیوہ میں ملے گی نہ تیری دوات تجھے لندن میں ملے گی کیونکہ فرنگ کی رگ جا ہے پنجا یہود میں این بنو کی فطرتیں چلا کے یہود